بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم آج مرخہ پانچ جولائی دوہزار تیس تقریر کا موضوع ہے قیامت کے دن کا مفلس قیامت کے دن کا مفلس مسلم کی بہت ہی اہم حدیث ہے سب حضرات اس کو دھیان سے سنیں اور اس پیغام کو آگے پہنچا دیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے مفلس کون ہے لوگوں نے کہا ہم میں مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ درہم ہو نہ زیادہ مال نہ درہم ہو نہ کوئی زیادہ سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ زکاة لے کر آئے اس کے ساتھ وہ اس حال میں آئے کہ اس نے کسی کو گالی دی ہو کسی پہ الزام لگایا ہو کسی کا مال کھایا ہو کسی کا خون بہایا ہو کسی کو مارا ہو پس اس کی نیکیاں اس کو اس کی نیکیاں اس کو اور اس کو دے دی جائیں گی پھر اگر حساب برابر ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں حساب برابر ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو لوگوں کے گناہوں کو لے کر اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا پھر اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا یہ حدیث پڑھ کر ان لوگوں کے اوپر کب کبھی تاری ہونی چاہیے جو دوسروں کا حق مارتے ہیں کیونکہ یہ حدیث بتاتی ہے کہ دوسروں کے مال پر مالدار بننے والے قیامت میں بلکل مفرس ہو جائیں گے جو لوگ دوسروں کے گھر پر قبضہ کر کے گھر والے بنے ہوئے ہیں وہ آخرت میں اس طرح بے گھر ہو جائیں گے کہ درخت کے پتوں کا سایہ بھی نصیب نہ ہوگا جس کے نیچے وہ پناہ لے سکیں اللہ جل جلال ہمیں اس حدیث مبارکہ کا یقین نصیب فرما دیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين